ہم چار لوگ ہیں جو حج تمتو کر رہے ہیں ہم جو حج تمتو میں قربانی کریں گے تمتو کی بکری دیں گے کچھ ہمارے رشتہ دار یہاں ہیں وہ کہتے ہیں وہ سارا گوشت ہمیں دیں یہ نہیں آپ سارا نہیں دے سکتے آپ تیسرے حصے میں سے ان کو دے دیں باقی اللہ کے راستے میں تقصیل کر دیں بارہ اور وہ سارے کا سارا یہی ہے کہ اس کا تین حصے ہوں گے ایک حصے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پشتے داروں کو دیں خود کھائیں اور باقی جو ہے وہ وہ ربا میں اور فقیروں میں تقصیل کر دیں ہم آڑ دن پہلے حج کی نیت سے آتے ہیں آئے ہیں عمرہ کیا ہے بالوں کو ہم نے کٹ لگائے ہیں دن دن نہیں کرایا بہترحال یہ ہے کہ جلدی سے بال کٹو بالوں کو دن پڑ جائے لیکن اگر آٹھ دن گزر گئے ہیں تو دن پڑ گئے لیکن بال پھر بھی کٹواؤ ایک عورت پاکستان سے آئی جو غیر مقیم تھی وہ کچھ کام سے حدود حرم کے باہر گئی باپسی پہ حیض آ گیا اور دو دن بعد فلائٹ سے پاکستان چلی گئی تو کوئی بات نہیں حدود حرم کے باہر جانے سے تو احرام ضروری نہیں ہوتا ہے وہ تو اگر میقاد کے باہر جائے تو احرام ضروری یعنی اگر آپ مدینہ جائیں تو پھر احرام ہوگا تائف جائیں تو احرام ہوگا لیکن یا مسجد ایشہ جو جائے یا جیرانہ جو جائے یہ تو احرام نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آتی اور جب آتی ہے تو بہت زیادہ آتی ہے اس کا علاج بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس سے اس کا علاج کریں باقی سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو مکہ مقربہ نصیب کر دیا ہے ہر نماز کے بعد اسی نیت سے زمزم کا پانی پی کے دعا کریں یا اللہ یہ میری پریشانی جو ہے محلو کیونکہ زمزم جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ سرکار دو جہاں کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے شفع تَعَامُوا تُعْمِنْ وَشَّفَاُوا سُقْمِنْ کہ یہ کھانے کے بدلے کھانا بھی ہے اور بھی ہر بیماری کا شفع بھی ہے یعنی آدمی کو کھانا نہ بھی لے وہ زمزم پہ بھی زندہ رہ سکتا ہے کہتے تھی کہ ایک آدمی نے مسلم اٹھانے سے پہلے احرام کی اوپر والی چادر اتار کے کمیز پہنا پھر خیال ہے اتار دیا اور حل کروایا پھر توافِ دیارت اور الویدائی تواف کے بعد اپنے شعر ملک واپس چلا کیا ٹھیک ہے کوئی بار جب اس نے انہا الحمدللہ حل کرا لیا اور اس کے بعد توافِ دیارت بھی کر لیا توافِ دیارت بھی کر لیا کہتے ہیں کہ بینک میں جو قربانی میرا بھائی بات کو سمجھیں یہ مسئلہ سو دفعہ پوچھا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ بینک کی قربانی میں تو کوئی شبو ہی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں قربانی کرتے ہیں اور وہ اس پر کوئی کاروبار یا نفع بھی نہیں کماتے حالانکہ ملین ریال خرچ کر کے پہلے مال منگواتے ہیں پھر مال رکھتے ہیں پھر ان کی حفاظت ہے ان کا چارہ پانی ہے لیکن ایک دیلہ بھی نفع نہیں کماتے صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے ان نے یہ انظام کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ جب وہ قربانی ہو جاتی ہے تو آگے انتظام بھی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بلکہ بعض قربانیوں کے گوش جو ہیں نریب ملکوں میں ہوئی جہاز یا دریئے بھی بھیج دیے جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ مسئلہ مشکل ہے صرف حنفی حضرات کے لیے باقی کسی کے لیے مشکل نہیں ہے چونکہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ رہے ہیں اور امام شاہبیر رحمت اللہ رہے ہیں تقدیم تاخیر جو ہے کوئی حجی نہیں صرف امام وعنی پر رحمت اللہ رہے ہیں تقدیم تین چیزوں کے اندر تقدیم لازم ہے کہ پہلے آدمی کنکری مارے پھر اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد سر مڈھائے ان کے تقدیم تقدیم واجب ہے وہ کہتے ہیں کہ تقدیم اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ایک اور دکھ پڑ جائیں گے کیونکہ واجب چھوٹ گیا باقی احمد کہتے ہیں کہ نہیں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ہاتھ دیں اور باقی احمد کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ بینک نے تمہاری قربانی پہلے کر دی یا بعد میں کر دی مسئلہ تو وہی آگیا ہے ہنفی حضرات کا کہ ان کو جو بینک ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم پر ناممکن نہ تمہیں ہے کہ وہ کرے وہ تو پھر حاجی کوئی جان چھوڑانے کے لئے کہہ دیں دس بجئے دس بجئے دس اللہ کے بندے انہوں نے کم سے کم پانچ لاکھ سے بھی زیادہ قربانی کرنی ہے ایک قربانی کو اگر آپ ایک سیکنڈ بھی دیں تو پانچ لاکھ سیکنڈ کے کتنے دن بنے گئے صرف ایک سیکنڈ اب بن گیا پانچ لاکھ سیکنڈ اس کے منٹ بناو پھر دن بنا گئے دیکھ لو کتنے بند ہیں قربانی وہ کریں گے لیکن تلطیب کارنی رہی باقی مسائل میں نہ پڑھیں سب اہمہ کے نزدیک دلائل ہیں الحمدللہ باقی اہمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ یا صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنگلیاں نیم آری ہیں اور سر بڑا دیا اور میں مقیب میں فلا حرج جاؤ مارک لوگن کے اسی طرح ایک آدمی نے کہا حضور میں نے قربانی پہلے کر دی ہے اور سب نہیں موڑا ہے فرمائے جو کوئی باتیں موڑا وہ اس حالی اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ آگے پیچھے ہو جائے تو لا حرج کوئی حرج نہیں تو لہذا تبدیب واجب نہیں ہے لیکن امام وانیفہ رحمد اللہ علیہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ خطہ کے اندر جتنا اللہ نے ان کو گہرائی اور گیرائی اور تعمق اور نظر دی ہے سچی باتیں وہ کسی اور امام میں نہیں ہیں یہ ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی سارے امام ان کے شاگرد ہیں چونکہ امام شافی جو ہیں وہ محمد ابن حسن الشیبانی یعنی امام وانیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام محمد الحنبل امام شافی کے شاگرد ہیں چھوٹسار شاگرد ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہر بات پر زور دیتے ہو کہ وہی قبل یاد حضور نے کیا تو کیا حضور نے خود ترپیب پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے آ کے پہلے کنگری مالی اس کے بعد آپ نے قربانی کی اس کے بعد آپ نے حناق قبل آ کے سرور تو حضور کا اپنا عمل جو ہے وہ ترپیب اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی لا حرج کا معنی ہے اس پر ایک بلنا آنی ہوگا یہ نہیں کہ دم بھی نہیں پڑے گی اور سب سے بڑی انہی دلیل یہ ہے کہ جس سے صحابی نے یہ حدیث روایت کی وہ خود کہتے ہیں دم ہے تو اس لیے میرا بھائی گزارشی ہے کہ آپ تحقیق میں نہ پڑیں یہ اہلِ علم کا کام ہے اب اچھا پھر حضور نے اجازت دی ہے مینہ میں جب لوگ حج کر کے الفاظ سے مرد الفاظ مینہ آ گئے اب انہیں پوچھے یا رسول اللہ میں اگرے کلپانی کر دی سر نہیں مٹھایا یہ تو انہیں کہ پہلے پیسے دے کے جان چھوڑا کے چلا جاؤ وہ تو وہاں جانے کے بعد اگر کسی جگلتی ہو جائے تو اس کو ریایت دو یہ تو عمد انجان چھوڑانے والی بات ہے اس لیے میرا بھائی سچی بات یہ ہے افضل یہ ہے کہ قلبانی خود کرو یا اپنے کسی جاننے والے یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن خیال کہہ کرنا ہم سو میں نوے جو ہے وجود ہوتے ہیں لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں اور کوئی قلبانی نہیں کرتے ان پر بالکل اعتبار نہ کرتے ان کو کہو بھی ٹھیک ہے چاہتیس سو ریال یہ بکری ہے یہ پچاس ریال فی بکری لے لو باقی ہم گنگری مار کے آئیں گے ہمارے سب نے قلبانی کرو کہ ہم پیسے رہے ہیں تو اگر آپ دس آدمی ہیں ایک آدمی کو وقیل بنا کے نام لے کے بھیجتے وہ کھڑا ہو ایک ایک بکری کی نیت کر کے لبے کر رہے ہیں جو صحیح طریقہ ہے باقی جو بینک کو دیں گے اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ ان کی بھی قبول فرمائے لیکن افضل آلہ یہی ہے کہ خود کرو یا ذمہ داری کے ساتھ کوئی آدمی اس سے تیع کرو کہ ہمارے سامنے ذیبے کرو اس کی وجہ ہے نا بات یہ ہے جب تک لیت کا عمل کیسے ہوگا آپ نے اس کو دے دی ہے سو بکری کے پہر سو بکری ذیبے کر دی کیا پتہ کس کی کی ہے اور کس کی نیکی اور یہاں تو یہ بدلے سے باقی دا ماشاءاللہ ہاتھ میں تصویبی ہوگی دھڑیاں بھی ہوگی لوگوں کے قربانی کے پیسے لے کے کھا جائیں سارا سال کام کوئی نہیں کرتے ہیں ہم شریف میں ماشاءاللہ نواز پڑھتے ہیں سوڑ ڈیڑھ سو بکری کے پیسے جمع کرتے ہیں سال کی دنخواد بن گئے گی اور وہاں موقع پر کھڑے ہوگے ماشاءاللہ تین چار دنبے کر دیں گے باقی کے دنے دعا کر دیں گے اللہ سب کی قبول فرماؤ کی نہیں تو قبول کیا برمائیں گے افضل تو یہی باقی جو لوگ میں سلاسہ کے کال پر عمل کرتے ہیں وہ بینک کو بھی دے سکتے ہیں میں کراچی سے حجے بدل کرنے کے لیے حجے تمتوں کی نیت کر کے چلا ضروری ہے جہاں بھی افراد کی نیت بھی کر بھی مکہ پر عمر کا دوا وسائی کر بھی حرق نہیں کرایا تین دن سے اوپر احرابی پابندی مشکل ہے بہرحال گزارش یہ ہے حضرت ہم تو گبر کر رہے ہیں حجے تمتوں کی نیت کر کے چلا پھر جہاں میں حجے افراد کی نیت کر لیا پھر یہاں پہنچا دیر بہت ہو جائے گی جہاں تمتوں کرنا چاہتا ہوں اب اس کا کوئی علاج ہے کہ تم دو گھنٹے کے بعد بہرحال اب تمتوں کرو اگر پیسے تمہارے ہیں تو بدل تمتوں بھی ہو سکتا یا جس کے پیسے اسے اجازت روکے بھئی کیونکہ تیس دن حرام میں رہنا بڑا مشکل ہے میں حجے بدل کر رہا ہوں حج تمتوں ہوگا اس کو پانی ہے اور خرچہ رچہ بڑھ جائے اور تم دو گے اور اگر پیسے ہی تمہارے ہیں پھر پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ مذاق نہ بنایا کرو اپنے حج کو اگر کسی عالم اسے مسئلہ پوچھ لیتے آپ وہاں سے جدہ آگے سیدہ بدینہ شیف چلے جائے ایام حج کے قریب وہی سے جناب حجی فراد یعنیت کر کے آجا کوئی مشکل نہیں پانچار دن تو آدمی حرام میں رہ سکتا ہے حضور پاک میں چار دن حجہ کو پہنچے ہیں اور آٹھ دن حجہ کو آدمی نہ آگئے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر نوال کے بعد اجتماعی دعا ضروری نہیں ہے اجتماعی دعا لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگ ہمارے ہاں جو زد بن گئی ہے نا جی کہ بعض مسجدوں میں تین تین دعائیں ہوتی ہیں اور بعد میں ایک بھی نہیں ہوتی ہیں بلنا افضل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی دعا مانگ جیسے کہ احادیث مبارک میں ہے حضور پاک دعا فرماتے تھے باقی اجتماعی دعا بھی جائد ہے استسکاہ میں اب بارش کی دعا ہوتے مل کے کریں گے کئی دعائیں ہیں جو اجتماعی ہیں لیکن زند نہ کبھی مانگ لیں کبھی نہ مانگیں کبھی ارہدہ مانگ لیں کبھی مل کے مانگ لیں یہ ہم نے جو ایک رواج بڑا رکھا ہے کہ جس مسجد میں تین دعائیں مانگی جائیں وہ تو ہیں اہل سنت اور جہاں دعا نہ مانگیں وہ ہیں وہاں بھی حالانکہ وہ اہل سنت نہیں وہ اہل بیدت ہیں اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو سنت پر عمل کریں تو تین دعائیں تو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے نواز کے بعد وہ تو بیدت کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے کہتے ہیں جی کہ عورتیں حجر اسود کو بوسر رہنے کے لئے حجوم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں شریعت بالکل اجازت بھی دیتی دور سے اشارہ کر عورت کی حرمت اور عزت جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے بوسر دینا سنت ہے کسی عورت کا غیر محرم کو لہات لگانا یا اس کا لگ جانا جو ہے ایرام اس لئے دور سے اشارہ کریں بس اور یہ باتیں تم اپنی عورتوں کو سمجھاؤ یہ مولوی یا انتظامی یا نہیں سمجھا سکتی تم ان کو سمجھاؤ کہ جب اشارہ بوسر کے برابر ہے تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے یا پھر رات کو گیارہ بجی بارہ بجی آئیں تو رش کم ہوتا ہے لین لگی ہوتی ہے بہت سا دیل کہتے جی کہ ہم چونکہ جس ملک میں رہتا ہو جو فقہ رائد ہو تو ساری زندگی جس فقہ پہ عمل کرتے رہے اب صرف نوکری کے لیے تو نہیں بدلی جاسکتی چونکہ یہ نوکری کے لیے یہاں آگئے ہو کل ماشاءاللہ نوکری کے لیے رسلتی رجی اور پھر شافی بن جاؤ پھر حب شاید رجی اور پھر مالکی بن جاؤ یہ تو تواشا ہو گیا جس فقہ پہ زندگی میں رہے ہو اسی پہ قائم رہنا چاہیے ویسے تمام عائمہ برحق ہے اور یہ میں نے نہیں کہا حضرت شاہ ولی اللہ رامترہ نے فرمایا ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائے جو ہو اسی پہ اگر عمل ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا جھگڑا تب ہوتا ہے جب نئی فقہ کا کوئی مطلع نہیں آج مسلم دیکھیں نا جی کہ صبح کی نواز میں امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیلئے سورت سجدہ پڑھی سنت ہے حضور پاک یمعہ کے دن فجر کی نواز میں پہلی رقعات میں سجدہ اور دوسری رقعات میں سورت دار پڑھتے تھے لیکن یقین کریں میرے سامنے جو دو تین سفید ہی نا پہ دو کھڑے رہے انہوں نے نہ رکو کیا نہ سجدہ کیا اچھا جب امام سجدے کھڑا ہوگی اب ان کو ہو شاید جلدی جلدی انہیں دو دو سجدے کے سجدہ تلاوت ایک ہوتا ہے دو تو نہیں ہوتا ہے تو انہیں تو بھی نماز ہی برباد کرتی یعنی امام دوسری کہا گے کھڑے ہوگا دو سجدے کریں دوسری سجدے کریں پھر کھڑے ہوگا اللہ کے مندے یاد رکھو جو آدمی امام کے سجدے میں جانے کے وقت صرف رقع میں چلا گیا اس کی نماز ہو جائے گا اور جو صرف کھڑا رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگا اور جو اپنی طرف سے دو دو سجدے کریں اس کی بھی نماز نہیں ہوگی دوبارہ وہ پھردہ کریں تو اصل وجہ کیا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ جائیں ہنا بلا گردی کی سنت ہے اس لئے آپ جب دوسری فکر کو مسئلہ آئے گا اس طرح پیدا ہو جائیں ورنہ یہ ہے کہ ملکل سنت ہے اچھا ہمارے اپنے میں دیکھا ہے بہنے بعد بڑے بڑے اداروں میں ہنفی مسلکے وہ بھی کب اچھا حکم یہ نہیں ہے کہ ہر جمعہ ایسا کروں کبھی 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 قرآن مجید کی دو آیتیں اولاد کے لئے بتائی تھیں مجھے تلیم پتہ آپ کو بتائی ہوں گے اگر عورت ہے یا مرد ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور گندے گندے خیالات آتے ہیں میرا بھائی اللہ نے یہ معاف کر دی جب معاف ہے تو پھر ہمیں ڈر دے گی کیا دل ہوگا اور یہ برے برے خیالات جو آتے ہیں یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے یہ بیماری نہیں خوف نہیں حضرت ابو بکبر اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں وصوی سالی آتا تمہاری مزلمانوں کو وصوی سے کیوں آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر ایک مکام میں دو کمرے ہیں ایک میں ہیلے جواہر پیسے ایک خالی ہے ڈاکو کہاں جائے گا ان کا جہاں مال ہے انہوں نے کہا تمہارے اندر ایمان ہے نہیں شیطان کو محلت کر دیں گی کیا دلکت ہے ہمارے اندر ایمان کی دولت ہے تو شیطان ڈاکا ماندن کوشش کرتا ہے کنمیں دو تم اپنے کام میں لگے رہو اور سب سے پہلی جیت ہی ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے کل عرب الفلق کل عرب النا یسو تے پڑھ کے خواہات میں دب کر کے سارے بدن پر پھیر دیا کرو تب بھی انشاءاللہ بس رسو میں کمی ہو جائیں بارحال آپ سگرٹ شوڑنے کی کوشش کریں اللہ آپ کی مدد کریں اللہ توفیق دے حرام چیت ہے اپنے پیسے گواغ لگانے والی بات ہے تو بچے نے کی کوشش کریں خاص طور پر تمہارے لئے کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ اللہ کے حرم میں آگے بدبودہ تیر سے بچا ہوگی حاج کے لئے آیا عمرہ کر چکا ہوں میرے پہاں میں موج آ گئی کسی نہ کسی طرح ایک دو طواب ہوتا کر لیتا ہوں کل میں تائف دیارت کے لئے کیا لیکن واپسی پہ میں نے عمرہ نہیں کیا آپ پر دم ہے بلکل دم ہے جب دو طواب کر لیتے ہو تو معذور تو نہیں ہونا تو واپس جاؤ تائف احرام باندھ کمرہ کرو اگر جیدان سے کام کے لئے جدے آئے ہو جدے سے مکہ کوئی جربانہ نہیں کوئی احرام نہیں اگر حد کرنا چاہیں تو حد افراد ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا بارا ہاتھ گھٹنے رکھیں گے پھر ہاتھ رکھیں گے جب سیجا کریں گے جو میں نے سمجھا ایک آلہ دوٹو بیٹ نہیں سکتی اس کا حج بدل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے حج بدل اب تد یہ ہے کہ یہ افراد ہو کہتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نماز پڑھنا صحیح ہاں جی صحیح ہے مکہ میں رہتا ہوں حکومت کو ارپیہ دیئے بغیر پہ حج کرنا چاہتا ہوں باہر یہ تم جانو قانون جانے حج تو ہمارے نمدی کے ہے کہ جو ارفات پہنچے گا نیت کر کے حاجی ہو جائے گا میرے والدین نے حاجی نہیں کہ ہمیں حج کر بلکل حاج ہوگا یہ ضروری طرح نہیں کہ والدین کو نصیب نہیں ہوا اور تمہیں نصیب ہو رہا ہے تم بھی چھوڑ دو میں نے حج کیے ہوئے ہیں اس سال حج کا ارادہ نہیں ہے عمرہ کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے اپنے بھی عمرہ اعتواد کر کے زندہ مسلمانوں کے لئے دعا یا وہاں دعا تو کر سکتا ہاں تو سب کے لئے کر سکتا ہے عمرہ کرو نہ کرو مفرد کی دعا تو سب کے لئے کرو کہتے جی کہ اللہ کے گھر میں مرد عورتیں فوٹو گرافی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے اللہ کے گھر کو سٹیڈیو بنا رکھا ہے بچوں کو احرام بادوانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو ماں باپ کا شوق ہوتا ہے وہ دو سال کے بچے کو بھی حرام مدوا دیتے ہیں ضروری شریعت میں کوئی ضروری نہیں جب تک بالے گناہ باندھ رہے تو اچھی بات ہے آٹھ مہینے کے بچے کو کیا حرام مدوا ہوگے کوئی ضروری نہیں باقی یہ ہے کہ جہاں جاؤ اپنی نیت کر اس کی بھی نیت کر تاکہ اس کو بھی انشاءاللہ پورا حج ملے گا ہنڈی کے ذریعے جو لوگ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں میرا بھائی بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ ہنڈی کے بھیجنے سے اگر مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے تو نہ کر خورنا ہنڈی تو یہی ہے نیت کی جو ریٹ ہے اس کے مطابق پیسے لیے لیکن اگر آپ قانونی راستے سے بھیجیں گے تو ان کو ذریعہ مبادرہ ملے گا اگر آپ چوری بھیجیں گے ان کو ذریعہ مبادرہ نہیں ملے گا تمہیں دو چار روپے زیادہ مل جائے گے تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے جس سے ملک کا نقصان وہ ہر کرتا ہے کئی سالوں کی نماز بقایا ہے سب سے پہلے توبہ کرو اس کے بعد حمد کرو کہ ہر نماز کے بعد نفت وغیرہ پڑھنے کے بجائے قضا پڑھتے رو اگر نماز سے قبل یا دولانِ نماز پشاب کا قطرے نکل جائیں تو ختم ہو گیا ہمیں چھوڑ دو جا کرو دوبارہ نماز پڑھو باقی جو ہیں یہاں کپڑے کو لگا ہے قطرہ وہی جگہ دھونی کافی ہوتی ہے کہتا ہے جی کاروبار میں نے سب بیٹوں کو دے دیا ہے بیٹے خرچہ دیتے ہیں بیٹے جو صدقہ خیالات کرتے ہیں غریبوں میں مدد کرتے ہیں بلکو آپ کا حصہ ہے مال تو آپ کا ہے نا آپ نے ان کو دیا ہے نا اصل دواب تو آپ کا ہے انتا وہ مالکہ لیا بھی کہاں عمرے کے دواب میں نے آٹھ سکر لگا دیئے کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک زیادہ ہی لگا ہے کم تو نہیں لگا رہا پچاس دواب کرنے کی حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی ایک سال سے مکہ میں ہوں میری نوکری ہے حیرم کی حدود کی اندر ہے میں حج کرتا چاہتا ہوں شباز نکادہ میں عمرے کی ہے ایک بکری دمدنی ہوگی اگر تواب میں ہمیں اور کوئی دروی یاد نہ اور صرف دروی شریف پڑھتے ہیں بلکو پڑھتے ہیں غصے میں اگر کوئی آدمی طلاق دے طلاق غصے میں ہی دیتا ہے محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے کوئی ایسا آدمی آپ مجھے ملا سکتے ہیں جو اپنی بیگم سے کہے کہ مطور حدیعہ اور توفہ طلاق قبول فرمائیے جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا ہو گئی طلاق جب غصے کے بارے جانے نہ بنا ہو پورا مکہ جو ہے شاہر جو ہے وہ حد حرم ہے اور سب میں ایک کالات ملتا ہے کہتا ہے جی پتا نہیں کیا ہے ایک آنٹ کے لیے مجھے نہیں پتا ملک پیسہ بھیجنا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کوئی سمجھ بھی آئے نا مجھے تو میں کوئی بات کروں بھئی اتنا نبائی تو خط ہو گیا نا کہ انٹرنیٹ پر رابطے کے وقت جی میں طلاق کیا لڑکی سے شادی کر لی ہم نے اسے قبول کر لیا بیٹی مکفے سے دو طلاقیں بھیج دی لڑکی سے منگنی کر لی یہ لمبا چڑھا ساتھ بار طلاق ہو گئی یہ انٹرنیٹ کی شادیوں کے یہی حشر ہوتے ہیں سمجھ میں کسی بھی دوسرے پیرٹ کے دوران تھوڑے وقت کے لیے بچوں کو قرآن کریم یاد کر دیں نماز کی تلقیم کر دیں پر پیرٹ پر کوئی اثر پڑتا آپ جو پیرٹ آپ کے مقادر ہیں ان کو آپ کم نہیں کر سکتے اس کی آپ تنخواہ دیتے ہیں اپنے وقت میں دین بلوقت لگا ہے زہر کی نماز میں چار رکعات اکٹھا پڑنا ہے ہاں جی کھٹھا ہی پڑنا ہے چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک تمہیں بتا نہیں کہ زہر کی نماز چار رکعات کٹھے پڑی جاتی ہے یہاں روز حرم میں نہیں پڑتے ہو اب یہ بھی پوچھنے والا پتلا ہے اصل اس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ نہیں سکا معنی وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ زہر کی نماز سے پہلے جن چار سنتیں ہیں وہ چار رکعات پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں فرض کی بات فرض تو سب کے لئے دیکھ چار ہیں وہ میرا بھائی آپ کو اجازت ہے چار رکعاتیں کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں دو دو رکعات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی منا نہیں آج صبح کی نماز میں ہم سنت رات کی ہم رکعوں میں تھے بہرحال اگر آپ رکعوں میں گئے ہیں تو آپ کی نماز ہو گئی لیکن خدا کے بندے کسی سے پوچھ لو یا خود بھی عدار دفع پڑھا ہوگا کہ علیف اللہ عمیم سجدہ و سورہ شروع کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان سے فری ویزے پہ آتے ہیں اجنڈ لوگ رشوت لیتے ہیں وہ رشوت حرام ہے باقی ویزے لگوا کے آنا تو بنا نہیں رشوت دینا حرام ہے اگر جتے والے اپنے حاجیوں کو ملنے کے لئے مکہ احرام کی کوئی ضرورت نہیں اگر رکعاتہ کے مہینے میں ہم نے عمرہ کیا حج واجب نہیں ہوتا حج جندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے اگر جتے میں رہنے واضح مکہ آگئے ہیں پھر انہوں نے حج کا احرام جو ہے مسجد عائشہ سے باندھ گیا تھیک ہے چونکہ ان کو حد حرم سے باہر احرام باندھ رہا تھا چونکہ جتہ باہر ہے اب وہ جتے سے باندھیں یا مسجد عائشہ سے باندھیں اثر کے بعد ہم نے تواف کے افضل یہ ہے کہ دو رکعات مغرب کے بعد پڑھو اور اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کوئی کفری اسلام کی جنگ نہیں ہے افضل اولا یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو میں نے آپ سے کہا نا کہ امام وعنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں نا ان کی جو فقہ ہے نا آدمی حیران ہو جاتا ہے اسی لیے امام شافی جیسا آدمی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق امام صاحب کے فقہ کے مسئلے میں ایسے ہیں جہاں بچی ہوں اب یہ ایک بات دیکھو ایک حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاة بعد الفجر حتی تطرو الشمس فجر کے بعد کوئی نواز نہیں جب تک سورج نہ نکلے لا صلاة بعد الاسر حتی تقرب الشمس اثر کے بعد کوئی نوازی جب تک سورج دوب نہ جائے اچھا اب اگر اثر کے بعد آپ نے دو رکات پڑھی تو اس حدیث کی مخالفت تو ہو گئی چاہے دوسری جگہ گنجائش ہو لیکن یہ حدیث تو مخالف ہے نا اور اگر آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں کسی کے لردیگ بھی اتراز نہیں تو وہ کام کیوں نہ کریں جس پر کسی کو اتراز نہ ہو حدیث حرم میں رہتا حج افراد کرنا ہے حج افراد تواف قدوم کرنا ہے تو جب آپ احرام بانیں احرام باندھ کے پہلے تواف کریں پھر تواف بھی دوڑھیں اور پھر تواف بھی کریں اور میں نہ چلے جائیں نہ بھی کریں تو سنت ہے احرام باندھ کے سیدھے میں نہ چلے جائیں یعنی دم نہیں پڑے گی سید لڑکی سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے سید تو قوم ہے ہی نہیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سید کوئی قوم ہے لوگوں نے بنا رکھا قوم تو قریش ہے حضور کرشی حاشمی تھے سید امانہ سردار چونکہ حضور اللہ کی مخلوقیں سردار ہیں آنا سید و لد آدم تو آپ کی اولاد کی نسبت سے بھی ان کو سید کہا جاتا ہے سید قوم تو نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سید کی لڑکی سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے حضور کی لڑکی اسے حضور عثمان کا نکاح کیسے ہو گیا حضور عثمان تو سید نہیں تھے وہ تو بنو حمیہ میں سے تھے نہ قریش میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے تھے یہ جائز ہے بلکل لیکن بعض علماء اس لیے کہتے ہیں کہ جو فقہ میں ہیں نا کہ لڑکی لڑکا کفی یعنی دونوں پرابر ہوں تو اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ کہا ہے سید سے شادی نہ کرے تاکہ دماغ کے اندر کے خرر رہتا ہے کہ میں سید زادی ہوں اور یہ تو جناب مراسی ہے تو انہیں کیوں شادی کی یہ پھر اباد نہیں ہونے لیتی یہ بات دیکھو نا حضور کی پھکی ہیں بی بی زینب بڑا مقام ہے بی بی زینب کا اور حضور کے حکم سے حضرت زید سے شادی ہو گئے اچھا حضرت زید بھی غلام نہیں تھے وہ تو راستے میں ان کو قبیلے بھاروں نے پکڑ لیا اور بردستی بیش دیا حضور نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور حضور کے حکم سے یہ رشتہ ہوا لیکن نبھ نہ سکی حضرت زید آ کے ہمیشہ شکیت کرتے کہ آسول اللہ بی بی زینب سے میرا گزارہ نہیں ہوتا مجھے اجاز دنے میں تلاک دے خاندان مخالق ہوا اب تم تلاک دے کے پھر میرے خاندان کو لڑانا چاہتے ہو وہ کہیں گے اچھے آدمی سے رشتہ گنایا تھا اب تلاک بھی نہیں بیٹھے ہو اور میں کہا حضور وہ ہر وقت دانہ دیتی ہے کہ میں کرشی ہوں میں کرشیا ہوں اور تم کیا ہوئے غلام ہو یہ حضور کا حکم دامتان میں تمہارے جیسے آدمی سے شادی کرتی یہ ہوتا ہے بڑا ہی اس لیے کوشش یہ کریں کہ دونوں برابر کے لوگ اب دیکھیں نا بات خان ہیں پتھان ہیں بلوچ ہیں مارشل قومیں ہیں تو وہ یہ چیزیں برداشتی کرتے ہیں اس لیے اگر برابر کی ٹکر ہو تو بیٹھتے ہیں ورنہ نکاح جائز ہے جو آدمی داڑھی کی توہین کرے ورحال وہ کافر ہو جاتا ہے نکاح تو خود بخود ختم ہو گیا جب کافر ہو گیا داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے داڑھی کی توہین کرنا دکھتے ہیں اوجڑی کھانا جائز ہے بعد دنما مکروہ کہتے ہیں لیکن اچھی طرح اگر صفحہ ہو تو ٹھیک ہے مکروہ تو ہے میں نے پڑا ہے ایک صفحر میں ایک عمرہ کیا ہے اگر ایک عمرہ کیا ہے تو حضور نے حج بھی ایک کیا ہے پھر باقی حج بھی تو نہ کیا کرو نا یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے جب عمرہ ایک ثابت ہے تو وہ کیسے بیدت ہو سکتا ہے جائے سو کرو ہاں اگر ثابت نہ ہو وہ بیدت ہے کہتے ہیں جی اگر ہماری شاہ کی نماز قضا ہو گئی ہم فرق پڑھیں یا فتر بھی فتر بھی قضا کرنے پڑھیں گے فتر باجب ہے اگر اثر کے بعد ہم نے تواف کیا عمرہ کیا صفحہ مربعہ بھی دور دیئے اب اگر ہم نے یعنی دو رکعات دی پڑھیں کوئی بات نہیں آپ صفحہ دوریں حل کروائیں مغرب یہ بات دو رکعات پڑھیں مکہ میں مقیم ہے حد کا ارادہ و حد پڑھنے نہیں چھوڑتے ہیں یہ تم جانے وہ جانے میرا کیا اس میں میں نے تو نہیں چھوڑنا نہ میں نے اجازت دینی ہے میں نے تو مسئلہ بتا رہا ہے حجر حصورت کا بوسہ بغیر تواف کے لینا جائے دی نہیں بیدت ہے بوسہ تب دے جب تواف کر رہا کل بھی ذکر کرنا چاہیے ہاں نہیں کیوں نہ کریں جب اللہ کسی کے دل کو روشن کر دے اور اس کا ذکر زبان سے دل تک مجھے تو سبحان اللہ اگر فرد نماز میں تین رکعاتیں نکل گئیں باقی جو تین رکعات مچیں گی نا ایک کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے بیٹھے ہیں پھر دو میں کھڑے ہو کر صرف فاتحہ پڑھیں کہتے ہیں جی فرائد واجبات سنت موعقدہ شاہ تو اللہ کا قرب حاصل کیوں نہیں ہو حاصل نہ ہوتا تو تم نواد کیوں پڑھتے ہیں یہ اللہ کا قربی ہے تو پڑھ رہے ہو اللہ کا قرب نہ ہوتا تم دواف کیوں کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل نہ ہوتا تو تم حضور کی سنت کیوں پڑھتے ہیں یہ قرب کی دلیل تو ہے نا اور کیسے قرب حاصل ہو فرد نماز میں قیام کے دوران مقتنی کچھ نہ پڑے نماز ہاں ہو جاتی ہے اگر امام کے پیچھے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے کچھ نہ پڑے نہیں سنا بھی پڑے گا تصمیم بھی پڑے گا سمالہ بلالہ بھی پڑے گا تشکرات بھی معنی ہے کراہ تلی کرے گا اگر فرد نماز کی پہلی سنتیں نہیں پڑ سکے نماز کے بعد پڑھ لیں اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنے قرباری معاملات پر مشہور رہے کوئی حرج نہیں علم حضر کرنا فرد ہے ہاں جس میں اللہ کی معرفت سرکار دعالم کی معرفت قیامت اور جو بنیادی کی دیں اسلام کی وہ سیکھنا لازم ہے تواف کے تیسے چکر میں وزر ٹوٹ جائے وزر کہا کہ دوبارہ ابتدا سے شروع کریں آج نماز میں سجدہ اطلافت کیا رکو کر دیا نماز ہو گئی موسیقا موسیقا